حالیلویہ پریزدالورٹ زبور اکتالیس میر مغنی کے لیے دعوت کا مضمور مبارک ہے وہ جو گریب کا خیال رکھتا ہے خداون مسیبت کے دن اسے چھڑائے گا خداون اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا وہ زمین پر مبارک ہوگا تو اسے اس کے دشنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ خداون اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے میں نے کہا اے خداون مجھ پر رحم کر میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گنے گار ہوں میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا جب اس مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بگتا ہے اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹھتا ہے وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے مجھ سے دعوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے بانتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگیا ہے اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے پر تو اے خداون مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں ان کو بدلا دوں اس سے میری میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتحیاب فتح نہیں پاتا مجھے تو تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے خداون اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو آمین سم آمین خداون اس کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر ہم سبی کو برکہ دے خداون آپ کے ساتھ ہو خداون آپ کو برکہ دے اور مجھ شاہ اپنا پاک سیرہ آپ پر جلوگر فرمائے حرطہ سے خداون آپ کی محافظت کرے حرطہ کی بیماری تپالی ببا قیمی کمزوری خداون یسو کے نام سے جاتی ہے اور آپ خدا میں خوب برکت پائیں آپ ضبور کو سنیں ضبور کو پڑھیں کہ خدا کس طرح انسان کی محافظت کرتا ہے وہ جو غریب کا خیال لگتا ہے خدا مسیبت کے دن اسے چھڑاتا اور اسے محفوظ لگتا ہے خداون آپ کے کاروبار آپ کے بزنس کو آپ کی جوب کو خوب برکت دے آپ کی اولاد خداون میں وفادار ہو بڑے اور قوت اور طاقت پائے اور کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کو ہمیشہ مقدر بنے آمین آمین آمین